یک طرفہ فیصلے کے بعد ٹی ٹی پی نے کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے اور ٹانک میں ایک حملے کی اطلاعات بھی ہیں کھانا پینا پاکستان کی لڑائی میں ہے تو وہ کیوں ہمارے ساتھ مانگ مانگیں گے اور ان کے دیمانڈز دیکھئے وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ملک چاہیے ہمارا نظام چاہیے ہمارا مذہب چاہیے جو اکثر کہتے ہیں کہ یعنی ہسٹائل ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو اب تو افغانستان میں ان کا وجود ہی نہیں ہے یعنی نہ وہاں پہ انڈی ایس ہے نہ وہاں پہ رہا ہے نہ وہاں پہ سی آئی ہے اور جب سے طالبان کی حکومت بنی ہے ٹی ٹی پی کے حملوں میں یعنی ہم نے دیکھیں کہ اس میں اسکلیشن آئی ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں ان کو یعنی میری اپنی اطلاعاتیں ہیں کہ ان کو فینانشلی ٹی ٹی پی کافی فینانشل کرائیسز میں تھی ان کو پیسے بھی ملیں ہمیں پتا تھا اور پتا ہے کہ ان لوگ ایک ایک کو مدد کرتے ہیں ایک ماہ تک رہنے والی ٹی ٹی پی کی جنگ بندی اب اس گروہ نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے یک طرفہ فیصلے کے بعد ٹی ٹی پی نے کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے اور ٹانک میں ایک حملے کی اطلاعات بھی ہیں کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اب معتل ہو چکے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کے مذاکرات جاری تھے اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر ایک جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا تھا جس پر دونوں طرف سے ایسا کہا جارہا تھا کہ کاربند بھی ہیں فریق لیکن ٹی ٹی پی کی جانت سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں ایک آگیا ہے کہ ہم جو سینز فائر کا معاہدہ تھا اس کو مزید توسین نہیں دے رہے ہیں دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ افغانستان کے طالبان نے افغان طالبان نے اس معاملے پر تھوڑا لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہمارا ان سے تحریک طالبان پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ضرور بتایا جارہا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سالس کا کردار ادا کر رہے تھے تو اب ان مذاکرات کا آخر کار کیا منطقی انجام ہوگا کیا خدا نخواستہ ملک میں دوبارہ سے کوئی بے امنی کی لہر نظر آ سکتی ہے اور جائیے آپ لوگ اور جا جا کے آپ لوگ وہاں پہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ بنائیے یہ تو ہونا ہی تھا اب جب اتنا زیادہ سپورٹ پاکستان کی گورنمنٹ جا کے وہاں پر یعنی ہمارے جو پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بھی وہاں جا کے چائے شائے پی کر آگے تھے آپ نے دیکھا تھا وہ غنی کیوا پی رہے تھے تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہ کریں نا کہ جی ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اب ہمیں کوئی دھمکیاں نہیں دیں گے یا ہمارا کوئی نقصان نہیں کریں گے یا طالبان انہیں کنٹرول کریں گے شیخ رشید صاحب نے ایک بار یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا جو ہمارے ہوم مینسٹر ہیں انہوں نے یہ بھی ہمیں ایک بار کہا تھا کہ جی اب افغانستان میں کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ آگئی ہے تو اس وجہ سے اب ان سے وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی والوں کو بھی کنٹرول رکھیں گے اور ٹی ٹی پی والوں کو بھی سمجھائیں گے کہ جی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں لیکن ہوا کچھ اور ہے اور اب ایسا ہے کہ شیخ رشید صاحب تو کئی دکھائی نہیں دے رہے مجھے کافی دنوں سے پتہ نہیں کہاں گے لیکن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ آگے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت ہو گیا سر یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھانا پینہ اور چائے سمو سے پکوڑے بہت ہو گئے اور اب دوبارہ سے ہمارا اور آپ کا ہو گیا جی چھکتیس کا اکڑا اور اب آپ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیجئے ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کو چھوڑتا ہے لیکن یہ تو ہونا ہی تھا نا جہاں پر آپ ہر وقت مذہب کے نام پہ لوگوں کو ماریں گے ہر بات میں آپ کا جو ہے مذہب خطرے میں آ جاتا ہے ہر وقت اسلام خطرے میں رہتا ہے آپ کا ہر وقت مذہب خطرے میں رہتا ہے اور اسلام کے ہر وقت ہم پیرا دیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم جیسے میں نے کہا کہ بکریوں اور بلیوں اور پتوں اور پتہ نہیں کس کس کو ان کو بھی نہیں چھوڑتے لیکن پھر بھی اب بات ہم دوبارہ کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی اور جی بالکل یہ جو طریقے طالبان پاکستان ہیں اور جن کو ہم مجاہی دین کہتے ہیں پتہ نہیں مجاہی دین کیوں کہتے ہیں ان کو مجاہی تک یہی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کو ایسا ہی پتہ ہے مجھے تو میں اتنی سمجھدار نہیں مجھے تنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے نہیں بتانے مجھائیدین کیوں کہتے ہیں لیکن باقی ساری دنیا تو انہیں ٹیرریسٹ کہتی ہے تو اگر ہم ڈیموکرسی کے ساب سے دیکھیں تو جو لوگ زیادہ کہہ رہے ہیں تو انہی کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ مجھائیدین تو صرف ہم ہی کہہ رہے ہیں باقی ساری دنیا تو ٹیرریسٹ کہہ رہی ہے تو پھر یہ ٹیرریسٹ ہی ہوں گیا خلالی صاحب آپ بھی یہ شروع میں ہی بات کر رہے تھے جب مذاکرات کی خبر سامنے آ رہی تھی کہ کبھی بھی معاہدے جو ہیں ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح سے ان پر کاربن رہتے نہیں ہیں افریقین اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جو ان کی سیز فائر نہ ہونے کا ہے اس کے بعد پھر ہم یہی سمجھیں کہ اس سارے مذاکرات کا بھی انجام ماضی کی طرح ہی ہوگا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ دہشتگرد ان کو کیسے ان کا روزی کیسے آتا ہے ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی روزی کیسے آتی ہے کون سا ملک ہے جو ان کو روزی دیتا ہے یہ رہتے کیسے ہیں اگر دہشتگردی نہ کریں اگر ڈرگ ٹریڈ میں نہیں یہ شامل ہو اگر لوٹ مار نہ کریں تو یہ رہتے کیسے ہیں ان کو پیسے کدھر سے آتے ہیں چندہ کدھر سے ملتا ہے اور آسان ہے ہمارے دشمنوں سے ان کو چندہ ملتا ہے اس لیے کہ وہ پاکستان پہ اور خاص طور پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں ہندوستان ان کو دے رہا ہے شاید سی آئے ان کو دے رہا ہے تو پریشر بڑھانے کے لیے ہمارے پہ تو اس آبویس اب وہ کیوں آئے ہمارے سے جب ان کا کیا کہتے ہیں ان کا کھانا پینا پاکستان کی لڑائی میں ہے تو وہ کیوں ہمارے ساتھ مانگیں گے اور ان کی دیمانڈز دیکھئے وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ملک چاہیے ہمارا نظام چاہیے ہمارا مذہب چاہیے کیا کوئی ایک ملک ہے دنیا میں جو دیشنگردوں کو اپنا مذہب کو کنٹرول اور اپنا ملک کو تیریٹری دے سکتا ہے کبھی ہو سکتا تھا ایک منٹ کے لیے بھی آپ سوچ ستے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ اور کیوں گئے اس لیے کہ وہ اپنے پریزنرز مانگ رہے تھے وہ قیدیوں کو مانگ رہے تھے انہوں نے کہا بھئی ایک مہینہ چھوڑو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں ایک مہینہ برداشت کرو ایک قیدیوں کو نکالو اور پھر ہم شروع ہو جائیں گے یہ تو دس دفعہ ہوا ہے یہ ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی رویہ سے سیکھا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہائے 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 سیز فائر ختم ہو گیا کیا یار یہ سو پیتیٹک پیتیٹک افغان طالبان کا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے زبیولہ مجاہد جو ان کے ترجمان بھی ہیں ان کی جانب سے بھی وہ ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے مزاکرات شروع تو کروایا لیکن بعد میں وہ کچھ ڈسٹنس پہ ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے ان کا پریشر ہے نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان پر تو کتنی اہمیت ہے ان کے سٹیٹمنٹ کی بھی اور اس کی پرسپیکٹیو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کیا کرنے جاری آنے والے دنوں میں ہاں بلکل کل زبیولہ مجاہد کی طرف سے دو بیانات سامنے آئے جو کہ بڑے انٹرسٹنگ آپ کہہ لیں یعنی ایک دوسرے کو وہ بیانات کنٹرڈیگٹ بھی کر رہے ہیں ایک عرب نیوز کے ساتھ انٹریو میں کہا ہے کہ پاکستانی طالبان کے ساتھ ہمارا یعنی ارگنیزیشنل لیول پر کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا جو ابجیکٹیو ہے وہ بھی یعنی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ پچھلے دنوں جو طریقے طالبان پاکستان کے سربراہ ہیں نورولی محسود ان کی ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں وہ اپنے جو جنگ جو ہیں یا ان کے جو مختلف کمانڈرز ہیں ان سے خطاب وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقے طالبان پاکستان ہے یہ حصہ ہے امارت اسلامی افغانی سان کا اور یہ یعنی یہ اس کا حصہ ہے اور ہم اسی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں زبی علی مجاہد نے کل یہ بیان دیا عرب نیوز کو ایک انٹریو میں لیکن پھر شام کو وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے ایک بہت میں کہوں گا کہ بہت بڑی بات اس نے کہی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں وہاں پہ شریعہ یا اسلام کا نظام ہے تو وہاں کے سے کہتا ہے کہ نہیں پاکستان میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے بلکہ وہاں پہ وہی نظام ہے جو پچھلے بیس سالوں میں افغانستان میں مسلط تھا اشرف غانی اور آمد کرزائی کے دور میں اور وہاں پہ جو پاکستانی اکمران ہے وہ صرف یعنی مادی جو وسائل ہیں ان کے پیچھے ان کی کوشش ہوتی ہے اور ایکزیکلی یہی ناریٹیو ہمیشہ سے رہے تیری کے طالبان پاکستان کا بھی کہ چونکہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے اور یہاں پہ جمہوریت ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی نظام ہے اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم پاکستان میں یا پاکستانی حکومت کے خلاف لڑائی بھی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم جہاد بھی کر رہے ہیں تو یہ یعنی ایک طرف سے وہ ڈیسون کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ جو ٹی ٹی پی کا ناریٹیو ہے وہ زبیولہ مجاہد وہ اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ یعنی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جاتا ہے اینڈی ایوز کا ہم نام لے رہے ہیں وہ لیتے تھے یا را کا یا سی اے کا تو اب تو افغانستان میں ان کا وجود ہی نہیں ہے یعنی وہاں پہ اینڈی ایوز ہے نہ وہاں پہ را ہے نہ وہاں پہ سی اے یہ ہے اور جب سے طالبان کی حکومت بنی ہے ٹی ٹی پی کے حملوں میں یعنی ہم نے دیکھیں کہ اس میں اسکلیشن آئی ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں ان کو یعنی میری اپنی اطلاعات ہیں کہ ان کو فائنانشلی ٹی ٹی پی کافی فائنانشل کرائسز میں تھی ان کو پیسے بھی ملے ہیں بلکہ پرسنل جو ویڈیو آئی ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے مفتی نورولی میں سو جسر پر آئے ہیں تو اس میں آپ صاف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں اس میں افغان نیشنل آرمی کی گاڑیاں ہیں جو کہ طالبان نے یعنی جب افغان انسان پہ ان کا ہورا تا قبضہ اور ان نے اپنے اس میں لیا تا قبضے میں افغان نیشنل آرمی کے افغان پولیس کے تو ان کے پاس وہ گاڑیاں بھی ہیں تو یہ چیزیں ہیں یعنی ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ناریٹیو کے جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جنگ پاکستان کو اب آگے کیا کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ خدا نخواستہ پھر بے امنی بھی زیادہ ہو سکتی ہے زیادہ حملے ہو سکتے ہیں اور پھر دوسرا ہی کہ ہماری سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے ہمیں پتا تھا اور پتا ہے کہ ان لوگ ایک ایک کو مدد کرتے ہیں ہمیں پتا تھا اور پتا ہے کہ دو بلین ڈالرز کا افغانستان سے جو ڈرگ ٹریڈ ہے ان میں ان کا ہاتھ ہے ان سے وہ پیسوں سے وہ اپنے ہتھیار خریدتے ہیں اور اورگنائزیشن چلاتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ ڈرگ پیڈل کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے ڈرگ کے نتیجے میں دو ملین پاکستانیز ہیں 20 ملین 20 ملین پاکستانیز ہیں جو ڈرگ ایڈکس خاص طور ہیروین پہ جب تک ہمارے حکومتیں یہ باتیں بات سیدھا ریکنائز نہیں کریں گے عوام کو نہیں بتائیں گے ایسے میں نے آپ کو کہا ہے انہوں نے کہا ہے ہم پاکستان کی تیریٹری پہ کنٹرول چاہیے ہمیں اپنا پاکستان میں آئیڈیولوجیکل مذہب چاہیے خدا کے لیے ان کے ساتھ ایک ہی طریقہ ہے لڑو اور اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو آپ آنے گے پاکستان کے لیے واکدارا کا مطابق Space